موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں چیک پٹا چکن مسالہ بہتی سمپل اور ایزی طریقے سے اگر آپ ایک بار یہ بنا کے کھائیں گی تو بار بار اسے ہی بناتے رہیں گے بہتی سمپل اور ایزی ہے بنانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اگر آپ کو اسٹارٹر کے طور میں دیکھنا ہے کہ چیکن چیک پٹا تو وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیوں کم سے کم پاؤنا کلو چیکن چیکن کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیوں اور اچھی طرح سے دھو لیوں اس کے پیس ہمیں ایک دم چھوٹے نہیں رکھنے تھوڑے سے بڑے رکھنے یعنی میڈیم سائز کے اس میں ڈال لیں گے ہم آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ لیتی میں نے آدھا چمچ اس میں ڈال لی ہوں اور آدھا چمچ میں مسالوں میں ڈالوں گی اسی کے ساتھ میں ہم لے لیں گے دہی تو یہاں پر میں نے آدھا کٹوری دہی لی ہوں یعنی جو ایک کواٹی آتی نا جو میں دس روپی کی ڈالتی ہوں وہ والی واتی دو لینا ہے ہمیں یعنی آپ 20 روپی کا دہی لے لینا آپ کو سیمپل طریقے سے میں اپنے لینگویج میں سمجھا رہی ہوں دہی کو فیک لینا اچھی طریقے سے اور دہی اس میں آپ ایڈ کر دینا اب بواتی کو اچھی طرح سے ساف کرنا یہ تو ہمیشہ میں آپ لوگ کو بولتی ہوں ویشت ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے کمنٹ کرتے ہی کہ آپ کی آواز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے آپ جب بولتے ہیں تو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ٹھینگز کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ایک دم اچھی طرح سے مکس کریں گے نمک اور دھائی اس کے اندر اچھی طرح سے لگ جانا چاہیے اس کے بعد میں ہم اسے رکھ دیں گے ایک سائک میں اگر ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ ایک گھنٹے سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو فریج میں رکھئے اگر ایک گھنٹے کے لیے رکھ رہے تو آپ بھار بھی اسے رکھ سکتے تو چلیے ابھی ہم کیا کریں گے مسالے کی تیاری کریں گے تو یہاں پر میں نے لی ہوں تین چمچ آئیل آئیل جیسی اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس میں دالیں گے ایک چمچ دیسی گھی دیسی گھی کا استعمال کرنے سے اس میں ایک الگی ٹیشٹ آتا ہے آپ یوز کر کے دیکھنا اسی کے ساتھ میں ہم کھرے مسالے دالیں گے چار ہم ہری الائیچی ڈالیں گے اسی کے ساتھ میں دو کالی الائیچی ڈالیں گے دس سے بارہ کالی میری اور دس سے بارہ لونگ اور ایک دالچینی کا دکرہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ میں یہ جب چٹک مٹک ہونے لگے گا تو اسی کے ساتھ میں تین سے چار تیج پتے اور دو لال میرچی ہم اس میں ایٹ کریں گے کشمیری لال میرچی سکی والی ہم دو اس میں ایٹ کر دیں گے صحیح بات ہے برابر بولیا سیف اسی کے ساتھ میں ہم ایٹ کریں گے اس میں ایک دم باریک چاپ کیا ہوا چار میڈیم سائز کے پیاج پیاج کو آپ کو ایک دم باریک باریک کٹنگ کرنا ہے ایک دم باریک بلکل بھی موٹے نہیں رہنا ابھی ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے گھاس کو ہم ایک دم ہائے پہ رکھیں گے نہ ہی سلو پہ نہ ہی میڈیم پہ ایک دم ہائے پہ رکھیں گے اور بار بار چمچ مارتے رہیں گے ہلکا ہلکا سا پیاج کا کلر چینج ہو جائے گا ہلکا سا چینج ہو جائے گا تو اس میں ڈالیں گے باریک چاپ کیا ہوا لسون ایک چمچ اور باریک چاپ کیا ہوا ادرک ایک چمچ ابھی یہ ڈالنے کے بعد میں بھی ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کریں گے ایک سے دو ملیٹر کا تو یہ لسون اور ادرک بھی ہمارا فرائے ہو جائے گا اور جو تھوڑی بہت ہمارے پیاج کا کلر چینج ہونے کی قصر بچ گئے وہ بھی ہماری پوری ہو جائے گی ہے تو دیکھیں گائز اسے آپ سیری میں بھی بنا کر کھا سکتے اگر آپ کو بنا لیجئے اور سیری میں اسے پراتے کے ساتھ یا نان کے ساتھ یا پاؤ کے ساتھ میں بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا چلیے یہاں پر ابھی میں کیا کروں گی یہاں پر ہمارے پیاج کا کلر چینج ہو چکا ہے اور لسون ادرک کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اس کے اندر ابھی میں ڈال لوں گی ہمارا جو میری نیٹ کرنے کے لئے چکن رکھی تھی وہ ابھی وہ ڈال لے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے میرے برطن میں تھوڑا سا دہی لگا ہوا تھا تو میں نے اسے کھنگال کے بھی اس میں ایٹ کر دی ابھی اسے ہم خوب اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ ہم پیاج اس کے گرم مسالے یہ سب ایک ہو جانا چاہیے دیکھیں کتی اچھی طرح سے مکس کریوں آج میں پاؤنا کلو بنائی کیوں کہ ہمارے چالی میں دعوت تھی تو وہاں پر جانا تھا تو اسی لئے میں نے بولی چلو پاؤنا کلو چکن دوپیر میں ہو جائے گا اسی کے ساتھ میں روٹی بنا دی تھی اور اسے کم رائز بنا کر ریری کری تھی ابھی اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے میڈیم گھاس پر اسے ہم پانچ میلیٹ تکا پکا لیں گے بیچ میں ایک سے دو بار چمچ بھی مارتے رہیں گے نہیں تو چمچ نہیں مارے گے تو آپ کا مسالہ نیچے چپکنے لگے گا اور اس کے اندر کافی پانی چھٹے گا جو پانی چھٹے گا وہ سارے پانی کو ہمیں سکا لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس کے اندر کافی پانی چھٹا ہے ابھی ہم گھاس کو ایک دم ہائے کر لیں گے اور اس کا پانی کو ہم سکا لیں گے چمچ مارتے ہوئے اس کے اندر جو چکن ہے اسے ہمیں خوبصے طرح سے گلا لینا ہے جتنا اچھا اس کا چکن گلے گا اتنا ہی اچھا اس کے اندر تیشٹ آئے گا ہم لوگوں نے کھائے ہوئے ہیں ہم لوگ بناتے ہیں تو ہم لوگوں کو پتا ہے صحیح بولی ناسف تیر کو کیسا لگا تھا یہ والا شکر ایک نمبر لگا تھا آپ لوگوں کو میرے بلوک ویڈیو دیکھنے ہیں تو آپ لوگ مجھے افروس ریسیپی بلوک پر فالو کیجئے وہاں پر بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال لوں گی اسی کے ساتھ میں آدھا چمچ نمک میں بچا کے رکھی دی وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی نمک آپ اپنے تیشٹ کے حصہ پر دالیے کم یاد دالتے تو کم دالیے زیادہ دالتے تو زیادہ دالیے ایک چمچ دال دیں گے دھنیا پاوڈر اس میں ایٹ کر دوں گی واتی کو اچھی طرح سے ساف کرنا ہے ویش کچھ بھی نہیں کرنا ہے آدھا چمچ ہم دال دیں گے اس میں ہلدی پاوڈر چلی ہلدی پاوڈر میں میں نے اس میں ایٹ کر دی اسی کے ساتھ میں میں اس میں ایٹ کروں گی لال مرچی پاوڈر ایک چمچ لال مرچی پاوڈر یہ دالنے سے اسے تھوڑا تیکھا پنائے گا اور اس میں کشمیری لال مرچی پاوڈر بھی میں ایک چمچ دالوں گی کشمیری لال مرچی پاوڈر تیکھی نہیں ہوتی ہے اسے کلر اچھا آتا ہے اگر آپ کو دالنا ہے تو دالیے نا تو کشمیری لانمیچی پاورڈر کو آپ اس کی بھی کر سکتے اسی کے ساتھ میں میں آدھے لیمو کا رس دالوں گی ہاتھ کی مدد سے اس کی بیج نکال کر فیک دوں گی اور سارے رس کو نچھو نچھو کے اس میں ایٹ کروں گی ہے نا سیمپل طریقہ میں بتاتی ہوں نا نورملی جو ہاں ایک ہاؤز وائف لوگ جو رہتے ہیں جو نورملی طریقے سے ریسپی بناتے ہیں وہی طریقہ سے ہی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی سمجھ میں آ جائے ہیں نا سیمپ تو چلیے ہاں دوسری بات میں بہت رہی تھی میری بلوگ ویڈیو بھی آپ لوگ جا کے دیکھئے کہ میں گھر میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی ہوں ابھی میں بہت ہی جل آپ لوگوں کے لئے رمضان بلوگ بھی لے کے آنے والی ہوں کہ میں کہاں کہاں سے شاپنگ کرنے والی ہوں کہاں سے کیا سامن خریدنے والی ہوں راشن کیسے بھرانے والی ہوں کیا کیا چیزیں ہمیں رمضان میں لگتی ہیں وہ ساری چیزیں کی بھی ڈیٹل میں آپ کو اپنے بلوگ میں دوں گی تو آپ لوگ میرے کو افروس جیسی بھی بلوگ پہ بھی فالو کرنا ہلکا سا اس میں پانی دال لیں گے ہاں ہلکا سا ہم پانی دال لیں گے اس میں اور اسے ہم پکا لیں گے پانچ ملک ٹک کا ڈھک کر ہے نا اور بیچ میں ایک دو بار چمج بھی ماریں گے ہم نے پہلے اسے پانچ ملک پکا ہے پھر ہم نے اسے اور پانچ ملک پکا ہے یعنی ہمیں ٹوٹل اسے پورا پکا لینا ہے دس سے پانچ ملک دس سے پانچ ملک میں تو چکن ایک دم اچھی طرح سے ہمارا گلی جائے گا ہاں تھوڑا سا پانی میں اس لئے پہلے ایٹ کری دی کیونکہ نیچے لگ رہا تھا اس کے بعد میں پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دی ابھی اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اسے دو سے تین ملک ٹک کا پکاؤں گی اسی کے ساتھ میں میں اس میں آدھا چمچ ڈالوں گی گرم مسالہ پاؤڈر اور اسی کے ساتھ میں میں اس میں ایک چمچ کسٹوری میتی ڈالوں گی جو ہاتھوں سے کرلوں گی اور وہ بھی اس میں ایٹ کر دوں گی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اسے تندوری روٹی کے ساتھ یا کلچا یا نان یا چھپاتی کے ساتھ میں آپ کھائیے ایک بار آپ کے موہ کو اس کا چیک لگ جائے گا تو انشاءاللہ آپ یہ والی ریسپی بار بار اپنے گھر میں بناوں گے اسی کے ساتھ میں میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال لیتی ہوں اور زبردست سا اسے مکس کر لیتی ہوں ہے ناسیف اور بہت سے ریسپی گائز اگر آپ لوگوں کو دیکھنی ہیں رمضان اسپیشل یا افتاری اسپیشل یا مال پوہ یا میتھے میں کچھ دیکھنا ہے تو آپ لوگ جا کر میرے چینل پر سرچ کریں گے کیا سرچ کرنا ہے ناسیف افروز کچھن رمضان سپیشل افتاری یا رمضان سپیشل ریسپی ہاں تو آپ کو آ جائے گا دیکھیں ابھی ساری چیزیں میں نے ڈال دی پھر اسے میں نے دو سے تین میلیٹر کا اور پکائی یہاں پر دیکھیں چکن کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے چکن بھی سوچتا رہا کہ اتنا خوبصورت مجھے افروز آپا بنا کیسے دیتے گا ہر انسان دیکھ دیکھ کر مجھے ان لوگوں کے موں میں پانی آتا ہے ہے نا تو صحیح بات ہے نا مست تری بھی چھٹی ہے کشمی دلال میچے دالیں سے کلر بھی کتنا بہترین آیا ہے تو چلی ابھی تھوڑا سا ہارا دھنیا دال دیتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی گری بھی دیکھیں مست ایک دم گھٹ گھٹ اور ایک دم سکی سکی روٹی میں لپٹ لیجیے اور اسے کھا لیجیے میرے بارے میں ضرور شیئر کرنا اپنے فیملی میمبر میں میری آئی ڈی ضرور شیئر کرنا ہے نا اپنے اور اس طرح کی اچھے اچھی ریسپی کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس طرح کی اچھے اچھی ریسپی کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو لائک ہے سبسکرائب کیجئے اپنے فیملی میمبر میں میری آئی ڈی بھیجئے بولی افراد آپ آئے جب بہت اچھی اچھی ریسپی بناتے ہیں گھر کے سامنوں سے ہی بنانا بتا دے چلیے بسم اللہ بول کر میں آپ کو کھا کر دیکھا دی اور زبردار سپر سے بھی اپر میں تھوڑا سا ٹوپ میں سے ہی لے کے کھا لی بس ابھی اسی کے ساتھ میں آسف میرا فوٹو بھی کرائی کے ساتھ میں کھچنے والا ہے نا آسف تو چلیے کیسی لگی مجھے ریسپی مجھے کمنگ باکس میں جارور بتانا اور آسف ہاں ابھی کرائی گرم تھی ابھی کیا کرو کپڑا بھی نہیں مل رہا تھا کیونکہ گھر کی ساف سپر ہی چالو ہے میں نے سارے کپڑے کچن کے اس کے اور سب کپڑے میں نے دھوکے ایک سائک میں رکھ دیو تو میں نے اسے اپنے ڈپٹے سے اٹھائی اور یہ دیکھی سکا سکا بھونے کے جیسا لگ رہا ہے زبردرس ہے رازیم تو چلیے اللہ حافظ ہمیں آرکنا فر ملتی ہوئے ایک اچھی سی رسپی کے ساتھ میں